السلام علیکم ویلکم ٹوکوکوٹ سارا آج ہم برانے جانے ہیں بہت سمپل اور ایزی ریسپی سے دال کچھوڑی تو آپ لوگ اس ریسپی سے ضرور پرائی کیجئے گا بازار سے بہتر دال کچھوڑیاں گھر میں بنائیں اور گھر والوں کو بھی خوش کردیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کردیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں ساتھ ہی ہم نے آپ لوگوں کے لیے دو تین لنکس دسکرپشن میں دے دیئے گئے ہیں تو آپ لوگوں اس لنکس کو بھی ضرور چیک کیجئے گا تو چلیے آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دال کو چھوڑی برانے کے لیے آلو کی ترکاری تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے لیا ہے دو ٹیبل سپون آئل اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون کلونجی اور ہاف ٹی سپون رائی دانا جب یہ کر کر آنے لگیں گے تو اس میں ڈالیں گے ہم دو میڈیم سائنس کے آلو اسے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی کچھ مسالے جن میں ہمارے پاس ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون فوٹ ٹی سپون ہلتی اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر مسالوں کو اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چھاٹ مسالہ مسالوں کو اب اچھے طریقے سے بھول لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اب اسے ڈھک کر پکائیں گے یہاں تک کہ آلو گل جائیں آلو ہمارے گل چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون اچار اب اسے مکس کر لیں گے آلو کی ترکاری ہماری تیار ہو چکی ہے اگر آپ کے آلو چمچ سے میش نہ ہو تو آپ انہیں میشر سے میش کر سکتے ہیں تو اب اس کا چولہ بن کرتے ہیں ڈال تیار کریں گے تو یہاں پہ ہم نے چوتھائی کپ موم کی ڈال لی ہے اور چوتھائی کپ ماش کی ڈال جسے ہم نے دھو کے بھگو لیا تھا تو چنے اب ڈال تیار کرتے ہیں یہاں ہم نے دھو کپ پانی لیا ہے اب اس میں ڈال لیں گے ماش کی ڈال اور موم کی ڈال اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون لائل مرش پاودر اب اسے ہلکی آج پر پکائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور ڈال کرنا جائے ڈال کا پانی آہستہ آہستہ خوشک ہو رہا ہے اب ہم اسے بالکل خوشک کر دیں گے وائٹ والے ساوس بین میں ڈال سے پک رہی تھی تو اس لئے ہم نے اسے اس میں کنوٹ کر تو اس لئے ہم نے اسے نون سٹک فرائے بین میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب اسے بالکل خوشک کر لیں گے ڈال ہماری خوشک ہو چکی ہے اب ہم اسے تھنڈا کریں گے تو یہ مزید خوشک ہو جائے گی اب اس کا چولہ بن کرتے ہیں ہم آٹا گون دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ڈھائی کپ میدہ لیا ہے اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون سوجی 1 ٹی سپون نمک 2 ٹی بل سپون آئل آپ چاہے تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں پہلے اسے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور اب نیم گرم پانی کے استعمال کرتے ہوئے آٹھے کو اچھے طریقے سے گون دیں گے پانی کے استعمال آہستہ آہستہ کریں گے آٹھے ہم نے اچھے طریقے سے گون دیا ہے اب اسے 20 سے 25 میٹ کے لیے ریسٹ پہ لکھ دیں گے 20 سے 25 میٹ ہو چکے ہیں اب ہم کچوریاں بناتے ہیں اور پھر اس طریقے سے کرتے جائیں گے سینٹر میں ہم نے جگہ بنا لی ہے اب اس میں جو ابھی ہم نے دال والا مکسٹر بنایا تھا وہ ڈالیں گے اور اسے پیک کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تیار کر لی ہے ایک ٹریلی ہے ہم نے اور اسے گریز کر لیا ہے اب اس کے اوپر اس طریقے سے دال کچوری بنا بنا کے رکھتے جائیں گے اور اسے ڈھک دیں گے اسی طریقے سے چودہ پندہ کچوریاں تیار کر لیں گے کچوریاں ہم نے تیار کر لی ہے اب ہاتھوں کو گریز کر لیا ہے اب ایک ایک کچوری کو اٹھا دے جائیں گے اس طریقے سے اسے پریس کریں گے سرفیس کو بھی گریز کر لیں گے اور اب اسے ہلکے ہاتھ سے بیل لیں گے اسی طریقے سے ساری دال کچوریوں کو بیل لیں گے تمام دال کچوریوں کو ہم نے بیل لیا ہے تو چلیں آپ انہیں فرائے کرتے ہیں تیل ہمارے گرم ہو چکا ہے ایک ایک کر کے فرائے کرتے جائیں گے دیکھیں کچوریاں ہمارے اوپر آنے لگی ہیں جب یہ اوپر آ جائے گی تو اسے اس طریقے سے پریس کریں گے دیکھیں کیسے پھول رہی ہے بازار سے بہتر دال کچوری کھر پر بنائیں بہت ہی زبردست بنتی ہے اور بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اب اسے نکال لیں گے کچوریوں کو کسی چھلی میں نکال لیں گے تاکہ یہ نرم نہ پڑ جائے اب اسی طریقے سے باقی فرائے کرتے جائیں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے اور جیسے ہی کچوری اوپر آئے گے اسے پریس کر لیں گے پریس کرنے سے کچوری اچھی طریقے سے پھول جائے گی کچوریاں ہماری تیار ہو چکی ہیں بہت ہی خلطہ بنی ہے چلے اب اسے توڑتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں زبردست بنی ہے اب ایک کچوریاں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنی ہے ہم تیروں نے ٹرائے کر لیں یہ بہت ہی زبردست بنی ہے اس ریسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور گھر والوں کے لیے بنانی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمزب دیں تو امیاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹرائے کیا Brother ہوا جائے کے سالا Safari չیاخ мелک fee ٹرائے کیا ٹرائے کیا